موسیقی ہیوانیت کے راستے پر چل پڑے اور اس کے من میں بیمانی کا خیال آنے لگا تاریخ 28 مہینہ اگس سال 2021 کو باپ کا سارا پروپرٹی اپنے نام کروا لیتا ہے اور ٹھیک ایک ہفتے کے بعد یعنی 7 ستمبر کو پتا صاحب مہربان کی مرتی ہو جاتی ہے ماملہ اتنا ہی نہیں ہے یہ اندر ہی راج ہے 28 اگس کو صاحب مہربان کا پروپرٹی سانو اور فرسونی کے نام کیا داتا ہے اور ٹھیک اسی دن وہ سارا پروپرٹی سانو اپنی پتنی ندما خاتون کے نام بسیت کر دیتا ہے صاحب مہربان کا پروپرٹی کا گبھا کوئی رشتہ دار نہیں پران پروا کا نارگرک نہیں بلکہ اس پروپرٹی کا گبھا دار بنتا ہے انے گاؤں بکاس نگر کا رہنے والا یونوس اور ناساد پتا گلام سابر ہے ملی جانکاری کے اندر صاحب مہربان کو گلہ گھوٹ کر ہتیہ کرنے والا اس کا مجھلہ بیٹا سانو ارفسونو اور سانو کی پتنی ندما خاتون کا نام سامنے آ رہا ہے میر تک کا بڑا بیٹا رئیس الدین محمد اسلم پردھان منہ حسین سنجا کمار رامبتی دیبی سونیتہ دیبی جب پریجنوں کے ساتھ رسول اللہ باد تھانہ پہنچے ایف آئی آر درچ کرانے کے لیے خاکی بردی کی سار حقیقت آپ کو بتاتے چلیں رسول اللہ باد پولیس کا کہنا ہے کہ ہمیں پچھتر ہزار روپیے چاہیے اس کے بعد ہی ہم اس ساجس رچنے والے کو چھان بین کریں گے ورنہ نہیں کریں گے اتنا ہی نہیں رسول اللہ باد پولیس کو بہت آرجوب بنتی کرنے کے بعد اپرادی سانو اور فسونی کے کو تھانے میں بلائے جاتا ہے اور بڑے پیار کے سے چائے پانی پلا کر اسے بائی جت چھوڑ دی جاتی ہے وہاں رے لالچی اتر پردیس پولیس آپ کو بتاتے چلے کہ ایک کہاوت ہے جس کی جڑ ہی صحیح نہیں ہے وہ اس کا فونگی کہاں صحیح رہے گا جب اتر پردیس عادت یوگی نات یوگی کا سرکار برست ہے تو اس کی پولیس کیسی رہے گی اکھلے سرکار میں اتر پردیس کرائی میں تیتیس پرتیسٹ تھی آج یوگی سرکار میں بلاتکار ہتیا لوٹ برسرچار میں اتر پردیس چوراسی پیس دی کی بہتری ہوئی ہے اس ساجس کی سکایت پولیس عدیچک سے بھی تین بار کی گئی لیکن انجام جیرو پر سی سس رہا آپ تو راستہ صاف ہو گیا ہے اگر رئیس الدین کو اپنے پتا کے ہتیا کا قارن جاننا ہے یا کسی پرکار کی چاند بین کروانی ہے تو کانپور دیہاد بل لور کے انترگت رسول آباد تھانا کو پچھتر ہزار روپیہ دینے ہوں گے کبھی آگے کی کروائی ہوگی پولیس سماج کا رکھچک ہوتے ہیں لیکن لانت ہے ایسی پولیس کی جو رکھچک نہیں بھکچک ہے محمد افریدی اردریسی کی ریپورٹ میں ندیہ ہے وہاں کے رہنے والے لیکن اس ٹائم میں یہی فریدہ باگ میں رہتا ہوں سوریہ بیاد آپ کا نام منا حسین جی ابھی جو پردان اسلام جی نہ بتایا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یہ حقیقت ہے کہ ان کو انساب ملنا چاہیے ان کے ساتھ میں بہت غلط ہوا ہے اور یہ بہت زیادہ اس کو جو ہے چاہتے تھے اس کی حضمت خسامت بھی کرتے تھے گاؤں میں بھیج دیا اسے مگر اس نے ان کے ساتھ بہت غلط کرا اور ہم لوگ جب جاتے ہیں تھانے یا کچہری کوش تو ہوا ہم لوگ بھگا دیے جاتے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہم لوگوں کی ان کو انساب ملنا چاہیے کیا بولا جاتا ہے تھانے میں تھانے میں اُلتا سیدھا تکے بھگا دیتے ہیں کون سا تھانہ ہے جنپت رسولہ آباد تھانہ ایسے جنپت کان کیا معاملہ ہوا ہے آپ کے ساتھ معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہم اب تین بھائی تھے سعودی ہم رہتا ہے میں اور خریدہ آباد میں رہتے ہیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا تو جو بابو کی تبیت خراب ہوتی تھی کیا معاملہ ہوا ہے معاملہ بھائی یہ ہوا ہے سانو ارخ سونی نے بہنوئی ہمارا یہ ہے یہ یہی رہتا تھا وہ گھر پہ رہتا تھا باپ کی تھوڑی دیکھ ریک دو چار مہینے کی پہلے یہی رہتا تھا یہاں سے ملپ گاؤں گیا دیکھ ریک کرتا تھا اس نے جو ہے باپ کے ساتھ بہلا فسلا کے دو بیگہ زمین پہلے تو سات لاکھ روپے میں بینج دی سات لاکھ میں زمین بینج کے اس کو سات لاکھ روپے تو اس کے پاس آ گیا اس کے بعد میں کیا کیا کہ باپ سے بچی ہوئی زمین میں سے تین بیگہ زمین اپنی بی بی نازمہ کے نام کروا دی رشتی کروا دی اور جو باقی زمین بچی اور مکان وہ سبی کا وسیعت کرا لی اور وسیعت یہ اٹھائش تاریخوں کر رہی ہے اور وسیعت کرانے کے ایک ہفتے بعد سات تاریخوں ان کی موت ہوتی ہے موت ہونے وہ یہ مٹی زنازہ دفنہ دیا گیا صبح ہی تحصیل سے کاغذ آ گیا کہ اس کے داخل خارج کے لیے اس سے پتا چلا کہ یہ اس نے زمین کرائی جیسے ہی وہ پتا لگا تو اب پورا پورا شک نہیں بلکہ پورا ہی پورا شک ہے کہ ہاں اسی نے مار دیا آپ نے کیا کمپلینٹ زرچ کروایا ہے اور اس کے بعد میں جو کمپلینٹ کی گئی یسپی کو دی گئی تھانے آئی تھانے والے بلاتے ہیں بلانے کے بعد میں وہاں بٹھا لیتے ہیں بٹھا کے رکھتے ہیں میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں اور بھگا دیتے ہیں آج تک کوئی کاروائی نہیں ہے اسپی کے طرف سے کیا آسواسن دیا گیا ہے اسپی نے یہ کہا تھا کہ جاؤ تھانے جاؤ اور وہاں سے پوری کاروائی ہوگی جب تھانے آتے ہیں آج تک کچھ نہیں ہوا بلکہ جس تھانے دار کو جس تھانے دار کو اس نے ایک لاکھ روپے مانگے تھے کہ میں یہ سارا تمہاری زمین واپس کروا دوں گا اور ساری سمجھ سے حل ہو جائے گی تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن ہم لوگ جب اس سے زیادہ گڑ گڑا